ہم بولیں گے تو لوگ بولیں گے کہ بولتا ہے انداب آٹے سینی پھر پھر اپنوں کو دے نمشکار اور آداب دوستو میں یو ایس کان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹینیوز ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آدرس کریڈٹ کوپریٹی سوسائٹی سے جوڑی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کے لیے دیتے ہیں کل بھی ہم نے آپ کے لیے ایک اپ ڈیٹ دی تھی دوستو جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آدرس کریڈٹ کوپریٹی سوسائٹی سے وصولی گئی جی ایس ٹی جہاں دوستو نو کروڑ سے زیادہ کی جی ایس ٹی آدرس کریڈٹ کوپریٹی سوسائٹی سے وصولی گئی آدرس کریڈٹ سوسائٹی کل کی جو اپ ڈیٹ دوستو ہم نے آپ کو دی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آدرس کروڑ روپیہ جہاں دوستو نو کروڑ روپیہ وصول آ گیا آج دوستو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سرکار کو ایک ایسی سوسائیٹی سے نو کروڑ جی ایسٹی وصولی گئی جو تین سال سے سرکار دوارہ پرتی بندت ہے اور جس کے سنچالک منڈل جیل میں ہے اور اکیس لاکھ نویشکوں کا چودہ ہزار کروڑ روپیہ جہاں دوستو اکیس لاکھ جمع کرتاؤں کا چودہ ہزار سو کروڑ روپیہ جو اس وقت سرکار لے کے بیٹھی ہے وہ بڑا چنتہ کا ویسے ہے جبکہ دیس میں ایک بڑی بھیانک بیماری چل رہی ہے جس میں موت کا ایک تانڈاؤں اس بھیانک بیماری سے چل رہا ہے جس میں موتوں کی گنتی بھی نہیں کی جا رہی ہے اور ایسے گمبیر حالات میں دیس کی سرکار کو جمع کرتاؤں کی چنتہ نہیں جو بے موت علاج کے ابحاؤں کے کارن مر رہے ہیں جن کی چنتہ سرکار کو ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں بلکہ سرکار اپنے جی ایسٹی وصولنے میں لگی ہے نہ کی جمع کرتاؤں کے پیسہ لوٹانے کی چنتہ جہاں دوستو یہ حالات اس وقت آدھرس کریڈٹ کوپریٹو سوسائیٹی کے ہی نہیں نہ جانے کتنی ایسی سوسائیٹیاں ہیں جن کا پیسہ لے کر سرکار بیٹھی ہے اور اپنے ٹیکس وصولی پہلے کرتی ہے نویشکوں کے لئے کیول پروسیزر ہوتے ہیں لمبے لمبے پروسیزر ان کو سامنے رکھ دیا جاتے ہیں جائچ ایجنسیوں کا حوالہ دے کر ان کا پیسہ کئی دشکوں تک لٹکائے رہتے ہیں اور جن کا پیسہ ہوتا ہے وہ سرکسیدھار جاتے ہیں ان کے نومینیشنوں کو بھی پیسہ نہیں ملتا تو دوستو حالات بہت اس وقت گمبیر ہیں جیسے کی تمام سوسائیٹیوں کے پیوڑیت نویشکوں کا پیسہ ترنت لوٹایا جائے جہاں دوستو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ایسے حالات میں آدھش کریڈٹ کوپورٹیو سوسائیٹی کے نویشکوں کا پیسہ ترنت لوٹایا جائے بینہ کسی لمبی پرکریا کے پر ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے کی ہماری ہمارے لئے ایڈی جیسی جانچ ایجنسیے کی لمبی پرکریا میں الجایا ہوا ہے اور آپ کے لئے کوئی پرکریا نہیں یعنی کہ اپنے لئے کوئی پرکریا نہیں ہے تو اس لئے دوستو ہم نے آپ سے کہا کہ اندہ باتے سینی پھر اپنے کو دو جب چاہے جب ٹیکس وصولی کر لی جاتی ہے اور نویشکوں کو جھن جناوٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو دوستو آج ہماری سرکار سے گجاری سے انورود ہے نویدن ہے کہ ایسے حالات میں پیڑت نویشکوں کا پیسہ تورن سرل پرکریا کے دوارہ لوٹا دیا جائے اس میں ہی نویشکوں کی بھلائی ہے اور یہ وقت جیسا چل رہا ہے یہ ہم ہی نہیں پورا ہندوستان اس وقت اس کرونا ماماری کی جد میں ہے اور ایسے میں نویشکوں کے سامنے پہلے سے ہی بہت پریسانیاں تھی جنہوں نے اپنے جیون بھر کی کمائی اس سوسائٹیوں میں لگا دی ایسے بزرگ ایسے لوگ جو آج بیمار پڑھے ہیں اور ان کے پیسے کے بھاؤ کے قارن علاج نہیں ہو رہا اور ان کا جنازہ نکل رہا ہے یعنی کہ ان کی چیتائے جل رہی ہیں اور وہ بے موت مر رہے ہیں تو دوستو اس کا سمدھان کیول سرکار کر سکتی ہے ایسے چالیس کروڑ جمع کرتا اس ہندوستان میں ہے جو چٹفنڈ سوسائٹیوں سے اور چٹفنڈ کمپنیوں سے پیڑی تھے اور سرکار اس میں سنگیان جان بوچ کر نہیں لیتی اور اپنے جی ایسے ٹی وصول کے لیے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا اس میں کوئی ان کے لیے بادہ نہیں ہے تو اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ اگر ہم بولیں گے تو آپ کہو گے کہ بولتا ہے تو دوستو یو ایس خان کو دیں عزازت تازہ اپ ڈیٹ جو اس وقت گھٹنا کرم پر چل لیے ہے وہ اس پر ہماری پوری نظر ہے اور آپ سے ہمارا نرود ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کبھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیت تاکہ ہمارے دوار اب بنائی گئے یہ ایک لیٹس ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس دوستو ملتے ہیں پھر کسی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے یو ایس کان کو دے زازہ دھنیا واد جائن جائے بارت وند